پاکستان کی کل قومی پیداوار کا 37 فیصد زراد کی شعبے سے حاصل ہوتا ہے زرائی پیداوار کے لیے سرخ زمین، آپاشی کا بہتر نظام، میاری بیچ اور کاشتکاری کے جدید طریقوں سے آگاہی کے ساتھ خادوں کا بروقت اور دانشمندانہ استعمال نہائیت ضروری ہے پاکستان میں تقریباً پچاس لاکھ ٹن یوریا، پندرہ لاکھ ٹن ڈی اے پی اور ستائیس ہزار ٹن دیگر کیمیائی خادیں استعمال ہوتی ہیں جن کی کل مالیت کا اندازہ تین سو ارب روپے لگایا گیا ہے ملک میں قدرتی گیس کی کل خپت کا چالیس فیصد اندرونے ملک کیمیائی خادوں کی پیداوار پر خرچ ہوتا ہے جبکہ ڈی اے پی کی درامت پر کثیر ذر مبادلہ صرف کیا جاتا ہے خاد فیکٹروں کو گیس کی فراہمی میں تاتل، جی ایس ڈی کے نفاس اور خام مال کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے یوریا اور ڈی اے پی خاد کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے یوریا خاد کی ادم دستیابی، قیمتوں میں ہوش ربا اضافے، کیوے مار عدویات پر اٹھنے والے کثیر اخراجات اور بلیک مارکٹنگ جیسے مسائل نے ملک میں چھاسی فیصد سے زائد غریب کاشتکاروں کی کمر توڑ کر رکھتی ہے یہ ایک دلچسپ عمر ہے کہ پودے کیمیائی خادوں کا صرف بیس سے چالیس فیصد حصہ استعمال میں لاتے ہیں اور باقی ضائع ہو کر زمین میں جذب ہو جاتی ہیں اس طرح ایک جانب بطن عزیز کو ان کیمیائی خادوں کی درامت پر عرب و روپے کا ذریع مبادلہ صرف کرنا پڑتا ہے تو دوسری طرف ان کی مسلسل استعمال سے ذریع زمین تیزی سے اپنی افادیت کھو رہی ہے جس سے سنگین غزائی اور محولیاتی مسائل جنم لی رہے ہیں ستاسی فیصد کاشتکار، برتی ہوئی مہنگائی اور وسائل کی کمی کے باعث کم خادیں استعمال کرنے پر مجبور ہیں جس سے عوصت پیداوار میں شدید کمی واقع ہوتی ہے گزشتہ سال یوریا اور ڈی اے پی کے نرخوں میں ترپن فیصد اضافے کے بعد ان کے استعمال میں چالیس فیصد کمی دیکھنے میں آئی ہے ماہرین زمین کی ذرخیزی کا انحصار عام طور پر اس میں موجود نامیاتی مادے کی مقدار کو قرار دیتے ہیں خادوں کے نامناسب استعمال کی وجہ سے زمین میں موجود نامیاتی مادے کی مقدار میں عدم توازم واقع ہوتا ہے جس سے زمین کی ساخت اور ذرخیزی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق اگر زمین میں نامیاتی مادہ ایک فیصد سے کم ہو جائے تو اسے زمین کی کمزوری سمجھا جاتا ہے ماہرین کے مطابق کیمیائی خادوں کی کمی کو حیاتیاتی یا غیر کیمیائی طریقوں سے دور کیا جا سکتا ہے بائیو فرٹیلائزرز یا نامیاتی خادوں کے استعمال سے نہ صرف زمین کی حالت بہتر ہو جاتی ہے بلکہ یہ کیمیائی خادوں کے استعمال کو بھی زیادہ موثر بنا دیتی ہے نامیاتی اور کیمیائی خادوں کو متناسب مقدار میں استعمال کر کے ذرعی پیدوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ان مسائل پر قابو پانے کے لیے پاکستان ذرعی تحقیقاتی کاؤنسل کے سائنسدانوں نے بائیوزورٹ کے نام سے ایک نامیاتی خاد تیار کی ہے جس کے ایک پاکٹ میں شامل کروڑوں مفید جرسوں میں زمین کی قدرتی ذرخیزی کو نہ صرف برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ اس کی پیدواری صلاحیت میں خاطرخواہ اضافہ بھی کرتے ہیں بائیوزورٹ کے استعمال سے کیمیائی خادوں کے استعمال میں پچیس سے تیس فیصد کمی لائے جا سکتی ہے گندم، چاول، کپاس اور مکعی کے علاوہ بائیوزورٹ، سویابین، چینہ، مون، ماش، مسور، مٹر، مون پھلی، برسیم، لورسن اور جنتر کی فصلوں کے لیے بھی انتہائی موثر پائی گئی ہے اس کے استعمال سے پھلی دار فصلوں کی پیدوار میں پچیس سے تیس فیصد اضافہ کیا جا سکتا ہے بائیوزورٹ جیسی نامیاتی خادوں کا استعمال مقامی حالات سے ہم اہنگ ایک فطری اور پائیدار طریقہ ہے جس پر عمل درامت کر کے وسائل کی بچت، زمین کی ذرخیزی اور سہت وشخوراک کی پیدوار جیسے فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں بائیوزورٹ ایک ماحول دوست حیاتیاتی خاد ہے کیمیابی خادوں کی کم قیمت پر کاشتکاروں کو بروقت فراہمی کے لیے حکومت کو خاد فیکٹریوں کو مناسب نرخوں پر گیس کی بلاتات الفراہمی، جی ایس ٹی کے خاتمے اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف موثر کاروائی جیسے اقدامات کرنا ہوں گے اس کے ساتھ عوصت پیدوار میں اضافے اور پیدواری اخراجات میں نمائع کمی کے لیے کاشتکار بھائیوں کو ذریع سائزدانوں کے ساتھ مل کر بائیوزورٹ جیسی کم خرش نامیاتی خادوں کے استعمال کو وسیع پیمانے پر فروغ دینا ہوگا